تھا پھر الیکشن بھی ہو گئے اور اس کے بعد جو ہیں اب حکومت سازی کے مراحل میں ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئے اور پی ٹی آئے کے حمایت افتہ جو آزاد میدوار ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ایک پروسس میں ہیں وزیراعظم کون بنے گا ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ جو استفاہ ہیں ان کا ایک ان کی لہر شروع ہو چکی ہے جی ڈی اے نے پیر پاگارہ صاحب نے دو سیٹیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے سراج علق صاحب نے اپنے ہمارت سے استفاہ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے حافظ نائی مرحمان صاحب نے بھی استفاہ دے دیا جانگیر ترین صاحب نے بھی استفاہ دے دیا کیسے دیکھ رہے ہیں استفاہوں کو دیکھیں یہ استفاہیں جو ہیں ان کی مختلف جماعتوں کے استفاہوں کی مختلف وجوہات ہیں اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جی ڈی اے تو بلکل ڈیلیور نہیں کر پا رہی وہ بتا رہے تھے ان کے پیر پاگارہ صاحب کے جی ماں میں کہا گیا کہ زرداری صاحب کے ساتھ چلے جائیں تو سیٹیں مل جائیں گی لیکن ہم تو ریزسٹ کریں گے ہم تو اتجاج کریں گے اور جو بھی ہے تو بہرہ بہت تو پلٹیکلی کوئی اتنا محصر نہیں ہے اس الیکشن سے پہلے بہت شور ڈالا تھا کہ اس دفعہ تو بڑا مسئلہ ہوگا اور ہمارے میڈیا نے بھی بڑی ہائپ کیریئٹ کی کہ فضل رحمان اور نون لیگ اور جی ڈی اے یہ چودہ پندنہ جماعتیں مل جائیں گی لیکن پیپل پارٹی مطمئن نظر آ رہی تھی اور اس کے ریزلٹ بھی جو ہیں اسی طرح آئے ہیں اور لوگن پہ جو ہے اعتماد نہیں کر پائے ابھی تک کہ کسی طریقے سے کنونس نہیں کر پائے کہ ووٹ لے کر جو ہے پارلیمانی سیاست کے اندر جمہوری شنافت کے ساتھ آ سکیں اس میں لیفٹ کے لوگ بھی ہیں اس میں جو ہیں وہ بھی ہیں اپنا محترم ہمارے پرانے سینئر ووٹے ان کے ساتھ زیادے جنہوں نے حوامی تحریک پہ جی جی آیاز لطیب پریجو صاحب لیکن ہمیشہ لیفٹ کے یہ لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حامیوں کے ساتھ شیک اینڈ کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور ہیز اپ ایم کی اینڈ کے ساتھ بھی سندھی نیشنلسٹوں نے ہاتھ میں لیا لیکن سندھ کے لوگ جو ہیں ان کو اعتماد نہیں کرتے باقی جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے ان کے اندر ایک انفائٹ بھی چل رہی ہے کہ جس طرح سے حافظ صاحب لگے میں ہے کراچی میں اتجاج کرنے اور بلدیاتی الیکشن سے لے کے تو شنید یہ تھی کہ جماعت اسلامی کے اندر اس دفعہ جو ہے امارت جو ہے مرکزی کراچی میں لانے کا پلان ہو رہا ہے کافی کمپیوٹر پروگرام بھی کر رہے ہیں اور اتجاجی سیاست بھی جو ہے حافظ انساء کی جو ہے سیاست کا شیوہ ہے تو ان کا تھیسس جو ہے وہ کبھی چلا نہیں ہے سراجلہ کپنی سیٹ ہار گئے اخلاقاں بیتے بھی جواز نہیں تھا اور ان کی پارٹی میں کافی تنقید پہلے بھی چل رہی ہے شاشی انداز کے اوپر تو انہوں نے چھوڑ دیا باقی جو ہے جو جانگیر ترین صاحب ہیں انہیں یہ سمجھا گئی ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمین بنے اور لوگ انہیں ایکسپٹ نہیں کریں گے باقی پارٹیاں اگریسٹ کرتی ہیں وہ آئندہ تو اپنے پیسے سے ایک آدھ جگہ میں کالیج یونیورسٹی پر پیسے تو لگا سکتے ہیں لیکن بوٹ انہیں نہیں ملے گا جس میں مرضی انہوں نے اعلان کیے تھے شموعیت کے اعلان دیے کیے اور وضائف جاری کیے لیکن ان سے بہت نئی لوگ دیتے ہیں صحیح صحیح جیسے کہ یہاں پر کراچی میں یہ دیکھا گیا حافظ نئی مرحمان صاحب کا جو طرز سیاست تھے وہ تھوڑا جماعت اسلامی سے ہٹکے ہیں اور انہوں نے وہ جو ماضی کی ایم کیو ایم تھی تو وہ جو طرز سیاست تھا وہ اپنا لیا تو احتجاز کا حق بھی ہر کسی کے پاس ہے آئین پاکستان دیتا ہے لیکن پرامن احتجاز کا حق دیتا ہے اور سیاست کا حق بھی یقینی طور پر ہر کسی کے پاس ہے تو کیا یہ تاثب اور اشتیال انگیزی کے جو بیانات ہیں اور ایسی جو چیزیں ہیں کیا اس وقت بھی یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں سننے کے لیے تیار ہیں اور اہمیت دیتے ہیں فالو کرتے ہیں لوگ جی میں اس پر مختصر بات کروں گا کہ جو جو ہے پی ٹی آئی بانی نے جو ہے ایک پاپولسٹ پلٹیکل انداز کیا اس کی کچھ نقل جو ہے مریم نواز نے بھی کی تھی اور یہ ایک ہوتا ہے کہ پولٹکس کی بجائے ایجیچیٹر بن کے جو ہے نا سامنے آنا سیئی تو ایگزسٹ ہو جائیں گے یہ چیزیں سرنگیز بھی رہتی ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ منتخب نہ ہو سکیں یا ایوان میں نہ جا سکیں اسمبلیوں میں نہ پہنچ سکیں وہ خود نہیں اسمبلی میں پہنچ سکیں اس طرح سے جس طرح وہ سوچ رہے تھے کہ بہت بڑی طاقت بنیں گے اور وہ اور بہت پیسہ بھی لگا اور بہت موبیلائزیشن بھی کی اور میں نے یہ دیکھا کہ ٹی وی چینل پر